اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں اللہ پاک کے ببرکت نام سے جو نہائیت مہربان اور رحم کرنے والا ہے محمد حنیف اوفیشل کی طرف سے آپ تمام دوستوں کو سلام پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست اللہ پاک کی حیر و برکت سے خیریت سے ہوں گے اور میں آپ تمام دوستوں کے لئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں تمام تکلیفیں دور کر دے پیارے ناظرین آج کا جو وظیفہ ہم آپ کی حدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں صرف وہ صرف دو قرآنی الفاظ کا وظیفہ ہے آپ نے صرف دو قرآنی الفاظ پڑھنے ہیں کہ جن کے پڑھنے سے آپ کی تمام خاجات پوری ہو جائیں گی اور جو بھی پریشانی جو بھی غم ہے جو بھی کوئی تکلیف ہے وہ دور ہو جائے گی اور ایسے منٹو میں دور ہوگی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے پیارے ناظرین ہر انسان کی اپنی پریشانی ہوتی ہے اپنی تکلیفیں ہوتی ہیں جن سے وہ چھٹکارہ حاضر کرنا چاہتا ہے آج کا جو میں وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں اس سے انشاء اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور یہ اتنا عزمدہ وظیفہ ہے کہ اس کے پڑھنے کے کچھ دنوں بعد ہی آپ کی تمام خاجات پوری ہو جاتی ہیں تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں پیارے ناظرین آج میں آپ کو اس وظیفے کے بارے میں ایک واقعہ سماتا چلوں یہ واقعہ ایک لڑکی کی زندگی کا ہے جو بتاتی ہے کہ میرے ماں باپ گزر چکے تھے اور گھر میں صرف میں اکیلی تھی اور اپنے بڑے بائی اور بہابی کے رحم و کرم پار پال رہی تھی وہ بتاتی ہے کہ وہ بہت زیادہ مایوس زندگی سے تن آ چکی تھی کیونکہ بڑا بائی اور بہابی اس کے ساتھ بہت ہی سختی سے پیش آتے تھے گھر میں اس کو نوکرانی کی طرح رکھا ہوا تھا پھر بھی تین وقت کا کھانا دینے دیتے وقت ان کا مو بن جاتا تھا ہر کوئی آ کر تانے سناتا تھا وہ کہتی کہ میں کسی کے اگے کچھ نہ بولتی بڑا بائی آ کر میری بیستی کرتا اور بابی مجھے چار باتیں سناتی میرا کوئی نہیں تھا میں نے بس سوچا کہ اللہ میں کیا کروں اے میرے اللہ میں کدھر جاؤں ایک دن حالہ ایک رشتہ لے کر میرے گھر میں آئیں وہ جو بھی رشتہ لے کر حاضر ہوتی تھی وہ یا تو نو بچوں کا باق ہوتا یا کوئی معذور ہوتا یا ذہنی مریض ہوتا تو میں نے انکار کر دیا تو حالہ نے اتنی بیستی کی اور کہا کہ اس کے نصیب میں بس یہی رشتے ہیں چاہے یہ جو کچھ کر لے میں زندگی سے اتنی معجوز ہو چکی تھی کہ میں نے جینے سے زیادہ مرنے کو ترجی تھی لیکن ایک دن مجھے یہ دو قرآنی الفاظ نظر آگے میں نے ان کو پڑھنا شروع کر دیا ہر نماز کے بعد میں ان کو پڑھتی اور اپنے پیارے رب سے اپنی بے بسی کی دعا کرتی کہ اے اللہ پاک میرے حالات کو بہتر فرما وہ کہتی ہے کہ میں نے ان الفاظوں کو اتنا پڑھا کہ لاکھوں کی تعداد میں ان کو پڑھ لیا اور اب تک میں انفاظ کو پڑھ رہی ہوں اس وزیفے کی اتنی بھرکت ہوئی کہ میں جو دردر کی بھکاری بنی ہوئی تھی ہر شخص سے باتیں سنتی تھی ان سب سے چھٹکارہ حاصل ہوا اور اللہ نے مجھے گھر بیٹھے رزق عطا کیا ابھی میں نے سوا لاکھ تک یہ وزیفہ نہیں پڑھا تھا کہ گھر بیٹھے ہی رزق مل گیا گھر میں بچے آگے پڑھنے کے لیے اور وہ بچے اتنا زیادہ آگے کہ میرے پاس ان کی وجہ سے اتنے زیادہ پیسے آگے کہ میں پیسے خرچ کرتی رہتی ہوں لیکن پیسے ختم نہیں ہوتے میں اپنی تمام خواہشوں کو پورا کرتی ہوں اور جب میری بہنیں اپنے گھروں سے ملنے آتی ہیں تو ان کی ساری فرمایشیں پوری کرتی ہوں ان کے بچوں کو بھی پیسے دیتی ہوں اور جب میرے بائی جو مجھے دیکھنا نہیں چاہتا تھا جس کے لیے میں عذاب بنی ہوئی تھی اس کے پاس پیسے ختم ہوتے ہیں تو سب سے پہلے میری طرف ہی دیکھتا ہے اور میں ہی اس کو پیسے دیتی ہوں پیسے کمانے کی وجہ سے گھر میں بھی اب عزت بن چکی ہے میرے پاس اچھا رشتہ نہیں تھا لیکن ایک دن ایک بہت ہی اچھا رشتہ آیا اور وہ شخص حافظ قرآن تھا اس نے میرے استاد محترم کو کہا کہ اگر کوئی اچھا رشتہ ہو تو مجھے بتانا میرے استاد محترم نے اسے بتایا کہ میری نظر میں ایک بہت ہی اچھی بچی ہے اور میرے استاد کو میرے خالات کے بارے میں بھی پتا تھا جب انہوں نے اس شخص کو یہ بات بتائی تو وہ اس رشتے کے لیے جلد ہی راضی ہو گئے اور رشتہ بیج دیا وہ شخص حافظ قرآن تھا اپنے گاڑی اپنا گھر اور سیکل وغیرہ سب کچھ تھا جب رشتہ گھر آیا تو سب گھر والے اور میرے خالہ یہ سوچنے لگے کہ اتنا اچھا رشتہ اس کے لیے کیسے آ گیا اس برصورت کے لیے اتنا اچھا رشتہ کیسے آ گیا بہت بوری لگ گئی وہ خالہ جو مجھے کہتی تھی کہ اس کو کوئی باری برکم جہیز کے ساتھ بھی نہ لے آج وہ اس رشتے کے بارے میں سن کر جلنے لگی گھر والوں نے اس رشتے کے بارے میں بہت جانچ پرتال کی لیکن کوئی بھی خامی نہ ملی جب یہ رشتہ آیا تو میں نے اس وظیفے کو دگنا کرنا سٹارٹ کر دیا اور بہت ہی زیادہ پڑھنا شروع کر دیا اور کسرت سے پڑھنا شروع کیا اور اللہ پاک سے یہ دعا کی کہ یا اللہ یہ رشتہ میرے لئے بہت ہی مفید ہے بس تو ہی کچھ کر سکتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے اس وظیفے کی برکت سے گھر والے بھی مان گئے اور میری ایک بہت ہی اچھے گھر میں شادی ہو گئی پیارے ناظرین قرآن کے الفاظ میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے اگر ہم ان پر کامل یقین کے ساتھ اللہ پر بروسہ رکھ کر ان الفاظ کو پڑھیں تو ہماری ہر خواہش پوری ہوگی پیارے ناظرین وہ لڑکی بتاتی ہے کہ ایک دن میری چھوٹی خالہ اپنے گھر سے ہمارے گھر آئیں اور یہ کہنے لگیں کہ میں عمرے میں جانا چاہتی ہوں لیکن مجھے ادھر کون سمالے گا تو میں نے کہا کہ میں آپ کو سمالوں گی تو وہ کہنے لگیں کہ کیا تم بھی چلنا چاہتی ہو تو میں نے کہا جی ہاں میں بھی چلنا چاہتی ہوں تو کہنے لگیں کہ آدھے پیسوں کا انتظام تم کر لو اور آدھے پیسوں کا انتظام میں کر لوں گی میں نے فوراً حامی بار دی اس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے عمرہ کرنے کے بھی سعادت نصیب کر دی صرف ان دو الفاظ کے پڑھنے سے میری تمام پریشانیاں دور ہو گئیں اور تمام خاجات پوری ہو گئیں فکر و فاقہ دور ہو گیا اور خوشخال والی زندگی مل گئی پیارے ناظرین وہ دو قرآنی الفاظ کون سے ہیں کہ جن کے پڑھنے سے تمام خاجات پوری ہو جاتی ہیں اور تمام مشکلات دور ہو جاتی ہیں اور وہ یہ الفاظ یہ ہیں آپ نے ان کو کس طرح سے پڑھنا ہے کہ ہر نماز کے بعد پہلے تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور پھر تین سو تیرہ مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اور آخر میں پھر درود ابراہیمی تین مرتبہ پڑھ لینا ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام خاجات پوری ہوں گی اور تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی پیارے ناظرین خامیم لا یونسارون کی بہت زیادہ فضیلت ہے حضرت محلب بن سفرہ رضی اللہ عنہوں سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے ایسے شخص نے روایت کی کہ جس نے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ کسی جہاد کے موقعات دشمن سے حفاظت کے لیے فرما رہے تھے کہ اگر رات میں تم پر چھاپا مارا جائے تو تم خامیم لا یونسارون پڑھ لینا دشمن کبھی بھی کمیاب نہیں ہوگا پیارے ناظرین آج کے سائنسی دور میں ہر انسان مشکلات کا شکاہ رہتا ہے رکارٹوں اور گردشوں کے چکر میں فسا ہوا ہے کسی کو کوئی ٹینشن ہے اور کسی کو کوئی پریشانی ہے ان سب پریشانیوں سے چھٹکارے کے لیے ہاں میم لا یونسارون ایک بہت بڑی فضیلت والا عمل ہے یہ عمل تھے چھوٹا لیکن اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے آج یہ اس سائنسی دور میں یہ ایٹم بوم کسی حیثیت رکھتا ہے بس آپ اس کو کسرت سے پڑھتے رہیں جتنا ہو سکے اس کو پڑھیں اور اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو کوئی بھی ٹینشن اور کوئی بھی پریشانی آپ کو چھوڑ نہ سکے گی پیارے ناظرین آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ آپ جو بھی کبھی وظیفہ کریں تو پہلے نمازوں کی پابندی ضروری کریں کیونکہ اگر آپ پنجگانہ نماز نہیں پڑھیں گے تو کوئی بھی وظیفہ ہو وہ کبھی قبول نہیں ہوگا اور صدقہ دیتے رہیں کیونکہ صدقہ مسیبتوں کو ڈال دیتا ہے پیارے ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں تاکہ دوسرے مسمان بھائی بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور ہاں میم نائی انساروں کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا و سلام